نمازکار شادیوں ایمترہ یوٹی چینل پر آپ کا بہت بسواہت ہے تو دوستو آج کے بیڈیو ہم آپ کو بتانے والے راجستان پلسکینر کی جو پیسری بڑھتی ہوئی تھی جس میں دوستو انٹرویو کے کوئیشن پوچھے گئے تو ان سب ہی کوئیشنوں کو ہم آپ کو بتائیں گے ویڈیو میں آگے بڑھتی سے پہلے آپ سے چھوٹا سنورت ہے یدی آپ نے بھی تک ہماری یوٹیو چینل کو سبسرائب میکیا تو ہماری یوٹیو چینل کو سبسرائب ضرور کر لیں کیونکہ ہماری یوٹیو چینل پر بلکل صحیح جانکاری آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گی تو دوستو ہم نے پہلے اس کے نائن پارٹ اپلوڈ کر دیئے پہلے یدی دوستو ان پارٹوں کو آپ نے نہیں دیکھا ہے تو پہلے آپ ان پارٹوں کو ضرور دیکھیں کیونکہ دوستو تب ہی آپ کے سمجھ میں یہ کوئیشن آئیں گے تو ساتھیوں اس کے لئے ہم نے ہماری یوٹیو چینل پر ایک پلی لسٹ بنائی ہوئی ہے جس میں دوستو پلی لسٹ میں لکھا ہوا ہے راجستان پلیس کینل بھو بھرتی انٹرو پریشن تو اس پلی لسٹ میں جا کے آپ دوستو پہلے ان نون پارٹوں کو دیکھیں تب ہی دوستو اس دس میں پارٹ کو دیکھیں تو جس میں دوستو سب سے محکون پارٹ پہلا پارٹ اور پانچوہ پارٹ ہے جس میں آپ سے لگ بہت چھ یا سات کوئیشن آپ سے انٹرو کے ٹائم پوچھے جائیں گے تو چلی ساتھی ویڈیو آگے بڑھتے ہیں تو یہ دوستو آپ کے سامال جی کے جنرل کے کوئیشن ہے دوستو جو کہ آپ سے پوچھے جائیں گے انٹرو کے سمیں تو چلی دوستو پچھلی بڑھتے ہیں پوچھے گئے ان کو کوئیشنوں کے بارے میں آج بات کرتے ہیں تو پہلا کوئیشن ہے کرک ریکھا یہاں پر پھرسٹ کوئیشن دیا ہوا ہے کرک ریکھا راجستان کے کن جلوں سے ہو کر گجرتی ہے تو کرک ریکھا راجستان کے کن جلوں سے ہو کر گجرتی ہے کرک ریکھا راجستان کے بانسوارہ اور ڈونگرپور جلے سے ہو کر گجرتی ہے تو دوستو کرک ریکھا راجستان کے ڈونگرپور اور بانسوارہ جلے سے ہو کر گجرتی ہے نیشٹ کوئیشن کیا پوچھا گیا تھا تو یہاں پر نیشٹ کوششن پوچھا گیا تھا راجستان کا چھترپل کس دیش کے لگوک سمان ہے تو یہاں پر پوچھا گیا ہے ساتھیوں نیشٹ کوششن پوچھا گیا ہے راجستان کا چھترپل کس دیش کے لگوک سمان ہے تو راجستان کا چھترپل کس دیش کے لگوک سمان ہے تو جاپان کی راجستان کا چھترپل جاپان دیش کے لگوک سمان ہے نیشٹ کوششن کیا پوچھا گیا تھا مد پردیش کے ساتھ راجستان کے کتنے جلے سیمہ لگاتے ہیں ہم پر نیکسٹ کوئشن پوچھا گیا ہے مد پردیش کے ساتھ راجستان کے کتنے جلے سیمہ لگاتے ہیں تو مد پردیش کے ساتھ راجستان کے کتنے جلے سیمہ لگاتے ہیں دس جلے مد پردیش کے ساتھ راجستان کے دس جلے سیمہ لگاتے ہیں تو ساتھیوں آپ کمنٹ باکس میں ان جلوں کا نام لکھ دینا ہوگا نیکسٹ کوئشن کیا پوچھا گیا تھا چیتر پھل کی درشٹی سے راجستان کا سب سے چھوٹا سمباک کون سا ہے راجستان کا سب سے چھوٹا سمباک بھرتپور شنگ آپ ہے جس میں دوستو ٹوٹل چارج لے آتے ہیں بھرتپور شنباک کے اندر ایک تو بھرتپور آ جاتا ہے ایک کرول ہی آ جاتا ہے ایک آپ کے سبائی مادہ پور آ جاتا ہے اس کے علاوہ دوستو دھولپور آ جاتا ہے دوستو کمیٹ باؤس میں آپ کو بتانا ہوگا بھرت پر شمبہ کی استعمال کب کی گئی نیسٹ پوچھا گیا تھا نیسٹ پوچھا گیا ہے مہرانگردورگ کس پاڑی پر بنا ہوا ہے تو دوستو وہاں پر انٹرویو کے سمیتے تو کیبہل یہی پوچھا گیا تھا مہرانگردورگ کس جلے میں اس دیت ہے دوستو ہم نے اس پاڑی کا بھی نام یہاں پر لگ دیا تھا مہرانگردورگ کس پاڑی پر بنا ہوا ہے مہرانگردورگ ساتھیوں چڑیہ ٹوک پاڑی پر بنا ہوا ہے جو کی دوستو جوتپور میں اس دیت ہے تو مہرانگردورگ کہاں پر اس دیت ہے جوتپور میں اور کس پاڑی پر بنا چڑیہ ٹوک پاڑی پر نیسٹ کوشن کیا پوچھا گیا تھا راجستان کی سربادک سیما کس راج سے لگتی ہے یہاں پر نیسٹ کوشن پوچھا گیا ہے راجستان کی سربادک سیما کس راج سے لگتی ہے تو راجستان کی سربادک سیمہ کس رائے سے لگتی ہے مد پردیش سے راجستان کی سربادک سیمہ مد پردیش رائے سے لگتی ہے اور ساتھیوں کتنے کلومیٹر کی لگتی ہے تو سولہ سو کلومیٹر کی سیمہ راجستان کی مد پردیش کے ساتھ لگتی ہے نیشٹ کوششن کیا پوچھا گیا تھا نیشٹ کوششن کے بارے ہم آپ کو بتاتے ہیں میسہ کا پتھار راجستان میں کہاں پر اشتت ہے یہاں پر نیشٹ کوششن پوچھا گیا ہے تحاظتیوں میں مساکہ پٹھا راجتانوں تو کہا پر ہستیتا ہے چطورگرر جلے میں مساکہ پٹھار چطورگرر جلے میں ہستیت ہے اسی مساکہ پٹھار پر دوستو چطورگرر درگ ہستیت ہے نیشٹ کوئیشن کیا پوچھا گیا تھا نیشٹ کوئیشن کی بات کرتے ہیں گروہ سکر کو سنتوں کا سکر کھر کشنے کہا تھا یہاں پر نیکسٹ کوئیشن پوچھا گیا ہے گروہ سکر کو سنتاؤں کا سکر کس نے کہا تھا گروہ سکر کو سنتاؤں کا سکر کس نے کہا تھا تو گروہ سکر کو سنتاؤں کا سکر کنل جیم سٹور نے کہا تھا گروہ سکر کو سنتاؤں کا سکر کنل جیم سٹور نے کہا تھا نیکسٹ کوئیشن کیا پوچھا گیا تھا ایک نبمبر انیس سو چھپن کو راجستان میں کتنے جلے تھے یہاں پر پوچھا گیا ایک نومبر 1956 کو راجستان میں کتنے جلے تھے تو ایک نومبر 1956 کو راجستان میں 26 جلے تھے جیدی بات کرتے ہیں دوستو ستند حس undertake پرابتی قصے میں کتنے جلے تھے تو دوستو اس ٹیم پہ 24 جلے تھے اور ایکی کرن کی ٹیم کی بات کرتے ہیں تو دوستو ایک نومبر 1956 کو total 26 جلے تھے نیسٹ کوششن کی بات کرتے ہیں نیسٹ کوششن کیا پوچھا گیا راج کی سربوچ پروت چوٹی گروہ سکر کی کتنی اونچائی ہے تو یہاں پر پوچھا گیا ہے دوستو راجستان کی سربوچ پروت چوٹی گروہ سکر کی کل کتنی اونچائی ہے تو گروہ سکر کی کل اونچائی سترے سو بائیس میٹر ہے تو یہاں پر دوستو ایک استان بھی ہے سنت کا جس کی جو اونچائی سمار لگوک پانچ میٹر کے آس پاس اس کی اونچائی کو بھی کبھی کبھی سمار لیا جاتا ہے مین اوچائی تو دوستو گروہ سکر کی سترہ سو بائیس میٹر ہے نیسٹ کوئشن کیا پوچھا جاتا ہے نیسٹ کوئشن کے بارے ہم آپ کو بتاتے ہیں راجستان کا سملہ کسی کہا جاتا ہے ہم پر نیسٹ کوئشن پوچھا گیا ہے راجستان کا سملہ کسی کہا جاتا ہے تو راجستان کا سملہ ماہوٹ آبو کو کہا جاتا ہے راجستان کا سملہ ماہوٹ آبو کو کہا جاتا ہے دوستو مہوٹ آبو استان شروعی جلے میں پڑھتا ہے نیسٹ کوششن کیا پوچھا گیا تھا نیسٹ کوششن کی بات کرتے ہیں راج میں کس جلے کی آکرتی ارد چند یا پیالے کے سامان ہے تو دوستو بہت ہی اچھا کوششن ہے یہ راج میں کس جلے کی آکرتی ارد چند یا دوستو پیالے کے سامان ہے راج میں ارد چند یا پیالے کے سامان آکرتی دوستو سیکر جلے کی ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا سیکر نیسٹ کوششن کیا پوچھا گیا تھا نیسٹ کوششن کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر نیسٹ کوششن پوچھا گیا جیسلمیر جلے کا چھتر پل دھوڑ پور جلے سے کتنا گناہ ادھک ہے تو یہاں پر نیسٹ کوششن پوچھا گیا ہے جیسلمیر جلے کا چھتر پل دھوڑ پور جلے سے کتنا گناہ ادھک ہے تو دوستو کتنا گناہ ادھک ہے 12.66 گناہ ادھک ہے جہسل میر جلے کا چھت پل جولپور جلے سے بارپونڈ چھہ سٹ سربادک چھت پل دوستو جہسل میر جلے کا ہی ہے نیشٹ کوششن کی بات کرتے ہیں نیشٹ کوششن کیا پوچھا گیا نیشٹ کوششن پوچھا گیا ہے سب سے کم برشا راجستان کے کس جلے میں ہوتی ہے یہاں پر نیشٹ کوششن پوچھا گیا ہے ساتھیو سب سے کم برشا راجستان کے کس جلے میں ہوتی ہے تو سب سے کم برشہ راجستان کے جیسے المیر جلے میں ہوتی ہے اور جیسے دوستو سربادک برشات کی بات کرے تو سربادک برشہ راجستان کے جھالا بار جلے میں ہوتی ہے اور اسطان کی بات کرے تو ساتھیوں سربادک برشہ کس اسطان پر ہوتی ہے تو ماؤٹاوو میں ہوتی ہے تو چلیے دوستو آگے بڑھتے ہیں اگلے کوئیسن کی طرف تو اگلے کوئیسن کیا پوچھا گیا ہے آڑوتی چھتر میں کس پرکار کی میٹی پائی جاتی ہے کس پرکار کی مردہ پائی جاتی ہے کس پرکار کی مردہ پائی جاتی ہے تلاکھ قراراتواتھی چھہتر میں دوستو کالی بریدہ پائی جاتی ہے جو کی دوستو کپ اس لیے بہت بیوکت مانی جاتی ہے نیسٹ کوششن کیا پوچھا گیا نیسٹ کوششن کی بات کرتے ہیں تو نیسٹ کوششن جون کی مہینہ میں سور 21 جن اس میں لمبت چمکتا ہے جون کی مہینہ میں سور byte جلے میں لمبت چمکتا دبارہ کنیس ٹوپہециوراڈہ کنیس کا جیسو نیسے پہ такہ بہت سوڑے گا بانس acknowledging جلے سے ہی کر کر ریکھا گزرتی ہے بانسوڑا اور ڈھونگرپور جلے سے ہی ساتھیوں کر کر ریکھا گزرتی ہے راجستان سی اور یہاں پر پوچھا گیا جون کے معنی میں شور کس جلے میں لمبت چمکتا ہے تو لمبت دوستو کس جلے سے چمکتا ہے بانسوڑا جلے سے چمکتا ہے نیکسٹ کوششن کیا پوچھا گیا نیکسٹ کوششن کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ساتھیوں نیکسٹ کوششن پوچھا گیا ہے سیرگڑ اب بیارن کس جلے میں استیت ہے تو دوستو وہاں پر تو پوچھا گیا تھا اس کو ہم نے چینج کر دیا کوششن کو تھوڑا سیرگڑ اب بیارن کس جلے میں استیت ہے یہ تو ہم نے بنایا ہے دوستو اس کوششن تو لیکن وہاں پر پوچھا گیا تھا سیرگڑ اب بیارن کس ندی کے تٹ پر استیت ہے تو وہاں پر یہ کوششن پوچھا گیا اور یہاں پر ہم نے پوچھا ہے سیرگڑ سیرگرڈ ابیارن کس جلے میں اس دیت ہے تو سیرفن ابیارن 64 voulez mein اس دیت ہے اور کس ندفہ پر째 تاتے ہے تو دوستو سیرفن ابیارن پرون ندفہ پروجہ نے دیت ہے تو اس کا ڈائٹ آنسو ہوجائے گا پرون ندفے سیرفن ابیارن جلہ کے پ问 جلہ کو どوستو جلہ کون سا ہے سیرفن ابیارن کا آسوDelاغ اور ندفیق بات کریں دوستو کس ندفے تاعت ہے تو پرون ندی کے تر پر ایستیت ہے نیسٹ کوششن کیا پوچھا گیا ساتھی ہم آپ کو بتاتے ہیں تو یہاں پر نیسٹ کوششن پوچھا گیا ساتھی راج کی کس ندی کو مرت ندی کہا جاتا ہے تو یہاں پر پوچھا گیا ساتھی راج کی کس ندی کو نرت ندی کہا جاتا ہے تو راج کی کس ندی کو مرت ندی کہا جاتا ہے گھگا ندی کو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا گھگا ندی جو کہ دوستو آپ کے اتری جلوں میں بہتی ہے اتری جلوں میں جیسے ساتھی ہو آپ کے انوارگڑ گھر 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 گھ کا نندن کانن کس جیل کو کہا جاتا ہے تو راجستان کا نندن کانن دوستو سلی سیڑھ جیل کو کہا جاتا ہے تو راجستان کا نندن کارن سری سیڑھ جیل کو کہا جاتا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے سلی سیڑھ جیل اب ساتھیوں بات کرتے کہ سلی سیڑھ جیل کس جلے میں استیت ہے تو ساتھیوں سلی سیڑھ جیل ہے آپ کے الور جلے میں استیت ہے سلی سیڑھ جیل الور جلے میں استیت ہے نیسٹ کوشن کیا پوچھا گیا ساتھیو نیشٹ کوششن کی چرچہ کرتے ہیں تو آپ نیشٹ کوششن پوچھا گیا ہے ایسردہ باند راجستان کے کس جلے میں استیت ہے یہاں پر نیشٹ کوششن پوچھا گیا ساتھیو ایسردہ باند راجستان کے کس جلے میں استیت ہے ایسردہ باند ساتھیو سبائی مادہ پور جلے میں استیت ہے تو اس کا رائی ٹینسر ہو جائے گا سبائی مادہ پور جلہ اور یادی دوستوں آپ سے پوچھ لے کہ کش ندی پر استیت ہے تو دوستو بناس ندی پر استحت ہے یہ سرت باز سبائی مادابور بناس ندی پر استحت ہے نیسٹ کوششن کیا پوچھا گیا پنا مینہ کا کونڈ پنا مینہ کا کونڈ یا کہاں پر استد ہے تو یہاں پر پوچھا گیا ساتھیو پنہ مینہ کا کنڈ ہے پرشد پریٹل استل کہاں پر استد ہے تو دوستو یہ آمیر میں استد ہے جو کی دوستو جائپور جلے میں پڑھتا ہے تو یہاں پر نیکسٹ کوششن پوچھا گیا ساتھیو پنہ مینہ کا کنڈ ہے نامک پرشد پریٹل استل کہاں پر استد ہے تو ساتھیا یہ آمیر میں استد ہے آمیر جو کی دوستو جائپور میں پڑھتا ہے تو دوستو آج کے کچھ ملیں گے آپ نیچ پارٹ کے ساتھ tujithyست آپ نے پہلے کرshock نئی دیکھ تو پہلے ان پرٹ کو دیکھیں تب ہی اس پارٹ کو دیکھیں نہیں تو دوستو کوئی مطلب نہیں ہوگا ایک پارٹ کو دیکھیں گا تو اسے کوئی آپ کو مطلب نہیں ہوگا اور ساتھی اس کا آج فورم کی لائش ڈیٹیٹ ہے آپ کو اس کا فورم ضرور بڑھ دینا ہے آج دوستو اس کی لائش ڈیٹ ہے لائش ڈیٹ کا کوئی پتہ نہیں بڑھتی ہے یا نہیں بڑھتی ہے اس لیے آپ کو آج فورم بڑھ دینا ہے اور کئی ساتھی کمنٹ کر سیں ویڈیو پر ہمارا پیمنٹ ہو گیا لیکن ہمارے کو رجسٹیشن نمبر نہیں ملا ہمارا فورم بارام نہیں آیا تو ساتھیوں ساتھیوں سے ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں جب پیمنٹ کرتے ہیں تو وہاں پر ایک ایڈوانس کی سیٹنگ آتی ہے دوستو تو آپ کو اس ایڈوانس سیٹنگ پر کلک کرنا ہوتا ہے تب ہی دوستو آپ کو پیمنٹ کا اپسن کھولے گا تب ہی آپ کا دوستو پیمنٹ ہو پائے گا جیدی آپ ایڈوانس سیٹنگ پر دوستو کلک نہیں کرتے ہیں اور ڈائریکٹ پیمنٹ کرتے تھے تو آپ کا پیمنٹ بھی کر جائے گا اور رجسٹیشن نمبر بھی ملے گا ایک ساتھیوں نے ہمیں کمنٹ کیا تھا تو دوستو اس کا ہم نے سولیوشن کر دیا اس کا پیمنٹ دوستو کر دیا اور فورم بھی دوستو اس کا بھر دیا ہے تو دوستو آپ بھی ایسی گلتی نہ کریں تو ساتھیوں اس کا انٹرویو ہم نزدیک ہیں آپ کے دس بارے دن بچے ہوئے ہیں 22 دسمبر سے آپ کے انٹرویو چال ہو جانے تو آپ دوستو سبی پرکار سے تیاری کو مضبوط کر دیں انٹرویو کے لیے دوستو بلکل تیار ہو جائے اور بے جزک کے ساتھ دوستو آپ کو انٹرویو دینا ہوگا اور ساتھیوں ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں 22 دسمبر کے انٹرویو ہیں تو ان سبی کے دوستو جو بھی ہم نے یہ کوئیسن بتایا ان سبی کا ایک ویڈیو بنا دیں گے بڑا ویڈیو تو آپ دوستو اس ویڈیو میں بھی ساتھیوں آپ ان سبی کوئیسنوں کو دیکھنے کو آپ کو مل جائیں گے اور سبی کوئیسنوں کی دوستو پیڈی ایپ جتنے بھی دوستو ہم نے کوئیسن کر آئے ہیں تو ان سبی کوئیسنوں کی دوستو پیڈی ایپ ہم 18 تاریخ کو تیلیگرام چینل پر اپلوڈ کر دیں گے 1811 تاریخ کو دوستو آپ کے انٹرویو سے اور پارٹ ہے دوستو ساتھ آٹھ پارٹ آٹھ بجے ہیں تو آپ کے کوئیسن پورے کمپلیٹ ہو جائیں گے تو پچھلی بھرتی میں پوچھے گئے ہیں تو اس پرکار دوستو آپ اپنی تیاری کے مضبوط بنایا رکھیں اور انٹرویو کو دوستو بے ججک کے ساتھ دیں اب بات کرتے ہیں پوشٹوں کی تو دوستو اس میں پوشٹ ابھی بڑھے گی تو آپ کو چندہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں پوشٹ بڑھیں گی تو کوئی بھائی آپ سے کہے تو اس میں کیوال آٹھ ہی پوشٹ آپ کیوں اس کے لئے اپلائی کر رہے ہو تو ساتھی ہم آپ کو بتا دے رہا چاہتے ہیں بے بھائی کیوال خود تا پورم بڑھیں گے اور آپ کا پورم نہیں بننے دیں گے آپ کو کیوال بھٹکانے کے لئے دوستو مارک بتا دیں گے تو آپ ایسے ساتھیوں کے چکر میں نہیں پڑھیں آپ اپنا پورم جروع بڑھیں نوکری تو ملتی ہے نہیں ملتی ہے دوستو یہ تو بات کی بات ہوتی ہے لیکن آپ فورم تو بھریں انٹروو تو دیکھے آئیں پتہ تو بھی چلے گا دوستو نوکری کا تو نوکری تو بات کی بات ہوتی ہے تو ساتھیوں آج کی بیڈیو میں یہی جانکاری پھلو میں لیں گے آپ سے نیکسٹ پارڈ کے ساتھ جب تک کے لئے نمسکار فورم کو ضرور بھریں آج اس کی لاہر ڈیٹ ہے تو جے ہند جے وارد ساتھیوں پھر میں لیں گے آپ سے نیکسٹ پارڈ کے ساتھ